اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لائب یوٹیوب چینل تو آئی پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش شاندید کہتا ہوں اگر آپ کو ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پرابلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو یہاں پہ میں اپنی سا گرین پہ آ چکا ہوں تو اس کو سب سے پہلے ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ کا جیس میں ہر ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں کہ آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس ویب سائٹ پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ پلے سٹور کے بعد یہاں پہ کمپیٹ سیلیکٹ کریں اور آپ کے پاس سارے کمپیٹ کے ساپٹیوئر آجیں گے یہ آپ سرچ کر لیں تو یہاں پہ سامنے ہی نظر آ رہا ہے ویڈیو لبیسی 6.0 تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد اس کو یہ پوسٹ اوپن ہوگی اس کو سکرونڈ لون کرتا ہوں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہے یہاں پہ کلک کروں گا میں تو یہاں پہ ایڈ فلائٹ ہے ایک ایڈ اوپن ہو جائے گا پانچ سیکنڈ کے لیے تو یہاں پہ ہم ویٹ کر لیتے ہیں اس کے پاس سیکنڈ پورے ہونے کو تو اس کے بعد ہم نے سکی پیٹ پہ کلک کرنا ہے سکی پیٹ پہ جیسے آپ کلک کرو گے آپ کے پاس یہاں پہ سوپٹیوئر ڈاؤنلوڈ ہونا یہاں پہ بٹن آگیا تو ہم ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ آوے پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو میں کہہ کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ پہلے سے ڈاؤنلود ہیں میں اس microfترہ نہیں کرتا تو میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ میں جو پہلے سوگا ہے یہ پہلے لھی آئند ہا ہے اگر آپ کو اور عبار کیا ہوں ہے تو یہاں پہ ہے کہاں مجھے ہمارا سیٹ 없ہ تو میلے کو سائٹ اپ لیتا ہوں اس کے بعد درسنا کل اوپن کرنے کے بعد اس کو نیکسٹ کر دیر تھا اس کے بعد نیکسٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ کی لکھنی ہے کی اور میٹ آئندے نیم یہ پہ آئندہ اگل ہے میں ڈبل کلک کرتا ہوں کنٹرول سی کرتا ہوں اور یہاں پہ جا کے کنٹرول بھی کر دیتا ہوں میراھ پیسٹ ہوگیس میں اقشیم کر مسائے سے بنیار tom میںھی مسائے سے کسٹمائز پر کر کے ہم نے نیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہم اپنی مرضی سے اس کو انسٹالل کریں گے یہ نہ کوئی ایر آج یا یہ ڈاؤنلوڈ گئرہ کچھ نیٹ مانگے اس طرح سے ان چیزوں سے بچنے کے لئے اس کے بعد میں آگے کرتا ہوں کنٹینیو پر کلک کر دیتا ہوں اور اوکے پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر یاس پر ہم نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس یہ اس کا مینی اوپن ہو گیا اس کے اندر آپ کو کیا کیا ملے گا ہمیں سیمپل tayار بیش شاش دہائیں یا دکتے پر اس کے بعد یہ ہون نہیں چاہئے اسے پر کر میں خطا دہا ہوں تو یہاں پہ ایکٹیو doses انٹیاب ٹویس کچھ آئیے چاہئے گراب تو اس کے Shawn اللہ اپنے چیک لگا ہے آپ ان پر چیک لگا لیں اور یہی آپ کو چاہیے اس کے بعد ایکسس میں آپ نے change option پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر یہ جیسے ٹک لگے ہوں یہ پہلے سے لگے رہنے سے اس کے بعد پھر ہم change option کرتے ہیں اور یہ والا سب سے اوپر والا ہمیں جو یہ نہیں چاہیے تو جو جو چیزیں چاہیے میں نے ٹک لگا لیا ہے اگر تو آپ کسی ایر ایک سے بچنا چاہتے ہیں بھی آپ کے ایک ایر 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 رہا ہے تو آپ اس طرح سے ان چیزوں کو select کر سکتے ہیں ان کو select کرنے کے بعد data access میں جانے ایک چیک جو ہے ہم نے اور ختم کرنا ہے جو میں نے ختم کر دیا اب یہ آپ کے سامنے جیسے کیا تو اس کے بعد اب ہم اس کو install کریں گے تو یہ نہ ہم سے کوئی net مانگے گا نہ ہم سے کوئی اس طرح کا کوئی error آئے گا یہ proper طریقے سے انسٹال ہو جائے گا ہمارے پاس تو یہاں پہ یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے یہ انسٹال ہو رہا ہے ہم ویٹ کر لیتے ہیں اس کے انسٹال ہونے کا اس کے بعد یہاں پہ یہ انسٹال ہو چکا ہے یہاں پہ لکھا گیا کمپلیٹ سکسی پولی ہم اوکے پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے یہ انسٹال نہیں کرنا ہے اس کو پتم کر کے نیکس اس کے بعد یاس پہ کلک اس کے بعد پھر نیکس نیکس اور یہ ہمیں نہیں کرنا یہ اور یہاں پہ پھر فینش تو اس طرح سے آپ جو اپنی سوپ ویئر کو پروپر طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں تو اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ انسٹال ہو کے جاتے کہاں پہ ہیں آپ یہاں پہ سری میں جا کے اسے ڈھون سکتے ہیں اس کے نام کا ایک کھولڈر ہو کا پروگرام فائل کے اندر میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ سٹارٹ مینے پہ کلک کر کے یہاں سے ڈھون لیتا ہوں تو یہاں پہ Visual Basic یہ رہا Microsoft Visual Basic اور اس کے اندر رہا یہ رہا Microsoft Visual Basic 6.0 تو میں اس کو یہاں پہ بھی رائٹ کلک کر کے یہاں پہ چلا جاتا ہوں میں لوکیشن میں اور اس پہ رائٹ کلک کر کے اس کو لیاتا ہوں دیکھ سٹوپ پہ یہ ہمارے دیکھ سٹوپ پہ آگے میں رائٹ کلک کرتا ہوں یہ اس طرح سے ہمارے پاس کچھ نظر آتا ہے تو اس طرح سے آپ پروپر طریقے سے بغیر کسی ایرٹ سے آپ اپنے اس سوپٹوئیر کو انسٹال کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کہاں سے کہاں موسیقی موسیقی